اسلام علیکم بیوٹفول پیپلز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کو کس طریقے سے سکیور بنا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ two step verification کو enable کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ security کو enable کر سکتے ہیں تو اگر آپ ان steps کو follow کر لیتے ہیں جو آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے اس میں enable کر لیتے ہیں تو کبھی بھی آپ کا اکاؤنٹ hack نہیں ہو سکتا کوئی بھی بندہ آپ کے اکاؤنٹ میں login نہیں کر سکتا تو میں آپ کے ساتھ ایک complete guide share کرنے والا ہوں جس کو follow کرنے کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ کو completely secure بنا سکیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو like نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور چینل کو بھی ضرور subscribe کریں تو یہاں پہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو جس بھی اکاؤنٹ کو secure بنانا ہے two step verification on کرنی ہے اس کے لیے آپ نے اپنے chrome browser کو open کر لینا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو جو method دار ہوں وہ gmail کا بتا رہا ہوں تو یہاں پہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں login کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ profile logo آ جاتا ہے make sure کہ آپ جس بھی اکاؤنٹ کو secure بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں آپ یہاں پہ login ہیں تو یہاں پہ آپ جب اس button کے اوپر tap کریں گے تو جس بھی اکاؤنٹ میں آپ login ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کے پاس show ہو جائے گا تو یہاں پہ simply آپ نے manager google account کے اوپر tap کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ والا page open ہو کے آ جاتا ہے تو یہاں پہ simply آپ نے تھوڑا سا آگے آنا ہے اور data privacy کا option ہوتا ہے اس کے اوپر جب آپ tap کریں گے تو آپ کے پاس بہت ساری information ہوتی ہے یہاں پہ آپ اپنی location history کو بھی check کر سکتے ہیں اور بہت ساری اور بھی histories ہوتی ہیں آپ کی activities ہوتی ہیں آپ ان کو بہت ہی آسانی سے check کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ تھوڑا سا آگے آئیں گے تو آپ کے پاس security کا option ہوتا ہے یہاں پہ آپ اپنے account کو بہت ہی آسانی سے secure بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست سے option ہے جن کو آپ enable کرتے ہیں تو آپ کا account بہت ہی زبردست طریقے سے secure ہو جاتا ہے اور کوئی بھی بندہ آپ کے account میں login نہیں کر سکتا تو یہاں پہ میں start سے آپ کو بتاتا ہوں simply اگر آپ یہاں پہ home button پہ آئیں گے تو آپ کے پاس آپ کی جو google account ہوگا اس کا home page یہاں پہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلا option ہے protect your account اگر آپ protect your account کے اوپر tap کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا page open ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں confirm your recovery email سب سے پہلے آپ نے اپنی recovery email لازمی لگانی ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے account میں recovery email نہیں لگائیں گے آپ اپنے account کو recovery نہیں گائے سکتے تو یہاں پہ آپ نے جو recovery email ہے اس کو آپ نے confirm کرنا ہے یہاں پہ آپ نے add کرنا ہے تو add کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ three verification methods تو یہاں پہ آپ اپنے mobile number کو بھی add کر سکتے ہیں phone کو بھی add کر سکتے ہیں recovery email بھی add کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ اپنے account کو login کریں گے تو آپ کے پاس ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی آپ خود بھی اپنے account میں login نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ save browsing کا option آتا ہے اس کے اوپر جب آپ tap کریں گے تو آپ نے اس کو continue کرنا ہے اور save browsing on کر لینا ہے simply اگر آپ turn on کریں گے تو آپ کے gmail میں جو save browsing ہے وہ on ہو جائے گی کوئی بھی جس میں malware یا threat ہوتا ہے ایسی website میں آپ login نہیں کر سکتے sign up نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ نے اس کو on کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی device کو بھی add کر سکتے ہیں ایک protected device ہوتی ہے جس پہ آپ tap کر کے اپنے account میں login کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سے نیچے آئیں گے تو آپ اپنے account کی recent activities بھی check کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو کوئی suspicious activity نظر آتی ہے تو آپ اس کو disable کر سکتے ہیں تو یہاں پہ sign in recovery ابھی بھی یہاں پہ میرے پاس yellow option آ رہا ہے تو اگر آپ اس کے اوپر tap کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ بھلا option آتا ہے آپ نے اپنے phone number کو update کرنا ہے یا پھر confirm کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا recovery phone number دینا ہے اپنی phone number دینے کے بعد آپ نے اس کو confirm کرنا ہے confirm کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ trusted یہاں پہ اپنی device بھی set کر سکتے ہیں simply اگر آپ ok button کے اوپر tap کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے کچھ options آئیں گے simply اگر آپ اس کے اوپر tap کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں google can verify its you by sending sign in notification to a private phone or tablet اگر آپ اپنی device کو یہاں پہ add کرتے ہیں تو google verification code یہاں پہ آپ کے پاس share کرے گا simply اگر آپ ok کریں آپ نے واپس آنا ہے واپس آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی security check up ہیں وہ سارے green ہو چکے ہیں تو it means کہ آپ کا account completely secure ہو چکا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے account میں کس طریقے سے two step verification کو on کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے واپس آنا ہے اور واپس آنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا آگے آنا ہے تو آپ کے پاس security کا option ہوتا ہے simply اگر آپ security button کے اوپر tap کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا page open ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں your account is protected اگر آپ کے پاس tick mark نہیں ہے yellow ہے cross ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو account ہے اس میں کچھ suspicious activity ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے account کو لازمی protect کریں آپ کے account پہ یہ جو green tick mark ہونا لازمی ہے تب ہی آپ کا account score ہوگا اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ use your phone to sign in اگر میں اس کو enable کروں گا تو اس میرے کہ میں اپنے phone کو enable کر رہا ہوں جب تک میرے پاس یہ والا phone number نہیں ہوگا یہ والا phone نہیں ہوگا تب تک میں اپنے account میں login نہیں کر سکتا تو یہاں پہ اس کے اوپر tap کریں اور یہاں پہ آپ set it up کے اوپر tap کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے کچھ options آئیں گے enter your email تو یہاں پر آپ نے اپنے Moscow email لکھنا ہے email کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا phone number월د ہے verify کر لینا ہے تو یہاں پر phone number کرنے کے بعد sumplily آپ نے two step verification glory tip کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ والا پر open ہو کے آ جائے گا یہاں پہ protective account with 2 step verification تو یہاں پہ آپ نے get started کو یہاں پر tab کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ والا page open ہو کے آ جائے گا تو peeling جو آپ نے password لگا ہوا ہے ٹیپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ use your phone as your second step to sign in آپ اپنے phone کو بھی second step کے لیے use کر سکتے ہیں simply اگر آپ اگر آپ کے پاس don't see your device اگر آپ کے پاس یہ والی device نہیں ہے تو آپ don't see کے اوپر ٹیپ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہی device ہے تو آپ نے اس کے بعد continue کے اوپر ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا phone number enter کرنا ہے یہاں پہ phone number enter کرنے کے بعد آپ آپ نے یہ جو phone call بھی سلائٹ کر سکتے ہیں اور text message بھی سلائٹ کر سکتے ہیں لیکن text message جو ہے وہ زیادہ handy ہوتا ہے تو text message کو سلائٹ کریں اس کے بعد simply آپ send button اوپر click کریں گے تو آپ کے اس phone number پہ ایک text message آئے گا تو یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس text message آیا ہے یا نہیں یہاں پہ ہمارے پاس text message آ چکا ہے simply آپ نے اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس text message جو آپ کے پاس جو آپ کے پاس pin آیا وہ یہاں پہ آپ نے paste کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد simply اگر آپ next button کے اوپر tap کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری two step verification یہاں پہ enable ہو چکی ہے simply اگر آپ turn on button کے اوپر tap کریں گے تو ہمارا account completely یہاں پہ secure ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے account کے لیے کون کون سے یہاں پہ options available ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے android smartphone میں آپ کا جو google account ہے اس میں two step verification کو enable کر کے بہت ہی آسانی سے اس میں secure ہو سکتے ہیں اپنے account کو secure بنا سکتے ہیں آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب